اصلاحات و سلام علامہ سید دھرین جندل حسین والحسین شمس بائن القمرین نور بین لا حرمین حادی نام عادی سکلین شفیق المزنبین اللذی کانا نبی او آدم بین المائی و تین بعلال بیت قیمین نتاہرین الماسوین اما بعد فقد کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممات واللہم یارف امام سمان ہمات تنمیت تنجاہلی ممات واللہم یارف امام سمان ہی دیرہ بندہ اپنے زمانے دے امام دی معرفت کر کے نمویا او سمجھو چاہلیت دیمو تمہارے دیرہ دوسری حدیث پہمب اسلام نے فرمایا ممات واللہم یارف امام زمان ہی مات امیت تنجاہلیت تنجاہلیت جس بندے نے اپنے زمانے دے امام کو نا پیسانا کوئی میں سمجھے میں یتیم مارگی آپ نے زمانے دے امام دی معرفت کرنا ہار بندیوں تے واجب ہے میرا مقصد ہے جو تھوڑے جائے ٹائم اچھ کیا کوئی امام زمانہ دی معرفت کرنا مچا دیرہ سننے چاہتے ہیں او بلند کل سواز جا پڑھو کہنا آتے رسول کو لوگا نے پچھا یا رسول اللہ کام یملے کو لحاظر امت بادا نبی حامل امام تو ہارے ٹور ونیر تو باد تو ہاری امت اپتے کتنے امام ہو سن پھر عمد السلام نے جواب جتا لا جزال الدین الى یوم القیامہ ممپا دیسنا عشر خریفہ میرے ٹور ونیر تو باد میرے پانا جان نشین ہو سن میری امت دیوبارہ امام ہو سن میرا دیر قیامت تک رہا سی تبجیو ہے فرمایا اول انا انا جو پہلا علیل ہو سی باخر انا قائم اون سادہ آخری قائم ہو سی اسم ہوئی اسمی شمائل ہوئی شمائلی خسائل ہوئی خسائلی فرمایا اونگا نام میرا نام او میرا ہم نام ہو سی او دے خسائل میرے خسائل اونیا صفات میریا صفات او دے سجے رکھ سارتے سجے رکھ سارتے تیردہ نشان ہو سی تیردہ چون بھی دے چانتو زیادہ چمک رار ہو سی جملال ارزہ بھیل ارزہ کسکم کما مولیہ ظلمم و جورا میرا پاروان این زمین نو عدر انصاف ناریل بھار دے سی جو میں کے پہلے ظلم و جور نار بھار سکی ہو سی میرے مہترم سامی سمجدار مجمع کی کائنات جو ایسی ہستی ہیں جنہا دی بلادت مخفی ہوئی ہے وہ ہی ان حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے جناب حضرت قائم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بلادت زمانہ میرا مہترم فیراؤنی نجومیاں دست ہے آنے کریم بچہ پیدا ہو سی تیرہ تیرہ تخت منجھے سی تیری حکومت منجھے سی وہ آتا ہے میں پیدا تیمانہ دیسا میرے کوئی فوج ہے میرے کوئی دولت ہے میں پیسہ خرج کرے سا میں پیدا نومان دیسا وہ خالق آتا ہے تیری حکومت کیا ہے اس سلسلہ ساری میری ہے کہناتہ مالک میں میں پیدا ہی کرے سا تیری گود اس پار کے جسے سا کہناتہ خالق میں اور اگر قرآن مطالعہ تو سمیت کرو اللہ فرمائے دا قرآن ستر ہزار منی سعیزے بچے کو ہاتھ چھوڑے فیراؤن وہ بچہ پیدا نہ ہوئے لوگ تر کے آگئے فیراؤن اگر بچے میں تُو کوہیدہ رہ گئی ہو تبا دے دا سائنا بچہ دا جوان تھی منہیں یہ باتری عبادت کرنا سارے کچھ دے رہے جتے کو اللہ ملیشی کا ہوں وہاں کہیں یک سارے بچے زندا رکھو ایک سارے بچے زباہ کر دیو اگر اللہ چاہوے ہاں اون سارے بچے تیرے زندہ رہنے ہائیں اون سارے بچے جہ Kollegen کو زندہ رکھیا پیدا کریا اللہ نے اون سارے پیدا نہیں کیتا اللہ نے اون سارے سال پیدا گیتا ہے سال دے بچے زمبہ ہونے ہائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیتا توجہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیتا حضر موسیٰ علیہ السلام اپنی مادی عوض کھیرنا بیٹھا ہاں روز دائی چکر لانوانوالی موسیٰ دے خرا دیئے چیک کرے دیئے نظر آیا نہیں نوجہ دی جو آوے موسیٰ دی ماج موسیٰ دی مہوسیٰ دی ما اپنے بچے کچھ آئی بیٹھئے موسیٰ کھیر رو بیٹھے دائی پسلے بچہ کی توجہ نائی بی بی فرمایا ساں جھونٹ بولا کر آئی نہیں اللہ دیتا آئے میں کوئی اللہ نے بیٹا رہتا ہے وہ آکر کالتا ہی تاں سار گوئے نائی یہ بچہ کی توجہ نائی بی بی فرمایا میرا آپڑا ہے آ دیا میں کوئی چوائے دیئے بی بی آ دے بسم اللہ میں چوائے دیا اللہ فرمایا دی موسیٰ میں جاتا ہے جہاں تے احسان ہے میرا مالک کی رہا احسان ہے مالک فرمایا دی میں تدہ بچائے انہوں جے جاتا ہے وہ کوئی بچا نہیں سکتا میرا ہے میرا ہے نیڑی میں تے گو تدہ بچائے جہاں تے گو گوئی بچا نہ سکتا مالک کیاں مالک فرما دائے مالک ہے تو علیک کا محبت آمینی میں تے گو اپنی محبت آزیور فوا کے دنیا دے بھیجائے جہاں تے گو لے دا تایاں مہیبو پان میں دا او دائی جیسے ہزار بچہ بھائی کھڑی آئی او گود اس پہنے دیئے جناب موسیٰ جاچے رہے دیئے حسن و جمال خالق قیدنات نے کیا خونسورت بنایا تھا اللہ دے حسن و جمال نمذہر موسیٰ نے اکبار کے لٹ جائے کیا موسیٰ دی محبت دائی دے دلش گھار کر گئی ہے آدھی ہون میں آپ کس ویسا جیسے مجرہ کسر نہ دے سا موڑا اللہ برمیتا ہے بہاو حیدہ علاہ ام موسیٰ دیکھو دائیہ دیئے میں کسر نہ دے سا لیکن پولیس بھی چکر لے دی آئی پولیس چکر جلایا ہے مات خطرہ دا ہی تھی آئی بیٹا میرا نظر آگیا جیسے مات چکرے سن میرا موترہ مات یہ کتہ سماما کتہ لگاما بستہ دیکھ سین پھکوڑا دیکھ سین کتہ لگاما مات تا دوری سواج کے دلکھایا ہے تکو تک کئی نہیں دیکھنا نا تکو رہی تا بچے ہوندے کوئی نہیں میرا سننوادہ مجمع یہ نالہ دی گوانڈے اورا جو آئی ہے نا وہ جھوڑکا چپ آیا ہے پولیس آکے چیک کریں دی رہی ہے انہا سانچ کی دیئے انہا کو بچہ ملنا نہیں ماتے لے کمرے تو باہر آئی ہے آگ دے شوڑے پھائی نکل دے آئیں ماں دے مام تو آئی تھٹا سا نکل دیا ہے لے گو مائی بچہ ملنا ہوتا گیا جائے لے نیڑے آن دیئے نا تندور دے کیا دے دیئے تندور دے بھا تکوئے نائی وہ تا آگ تکو زہر بن گئی آئی موسیٰ آگ دے گارہ نو تسبیح دے دانے بنا کے سبحانہ لے دی تسبیح پھائی پڑھ دے آئیں مات چاہیہ ہاں دے نا لایا تو آنکھیں در دیوان وہ سارت تھا سمین کے گئے میرا بچہ آم بچہ نہیں اللہ فرمائے دے موسیٰ آسنا موسیٰ آسنا موسیٰ آسنا موسیٰ آسنا دے مات و وحی کی دیئے اگر بچے دے بارے تے کو خوف و خطرہ ہے بس سنو کے جباند کارچہ میرے حوالے کارچہ یہ دہا اللہ ستیر ہزار مچی اسرائیل نے بچے دیکھو سمجھا تیرے بچے کو بچا کرنا ہے اللہ دریائے نیر دی موجہ تو ہی بچا سکتا ہے ان کو صدوں کے جو باندھ کر میں نے حوالے کر تو میں نے حوالے کر موسیٰ دی ایسی انال میں تیرے نالوادہ پہ کرنا انہا راتو ہوئے لے کے مجھائے لوگو نبیہ تو موسیٰ میں تُدھے میں تاجر سانت پواہ کے تیگو ہلا دیسا تیرے ہی بچے موسیٰ دی موسیٰ دی بباہ کے ولادہ زائے ہی موسیٰ دی ولادت توجی ولادہ دی ملیہ کا حضرت قائم علیہ السلام حسنِ اسکری دیلال حجہ دیبر حسن تیرے سادے زمان دیمام انہ دی ولادہ دی مخوی بنی اباس دی بادشاہ کو جسنوانا دستہ نجومیا آنکری بچہ پیدا ہو سی اور ہومن والا ہے جیڑا آ کے تیرہ تخت مجھے سی اون زمین کو ان عدل انصاف نال بھرنا ہے نیوے ظلم و جول نال بھار سکی ہو سی اون دے زمانہ جادل ہو سی لوگ آدل ہو سین پرمایا برپریت نہ ہو سی پساد نہ ہو سی لوگ ہی کے مذہب تبسین لوگ اج محبت ہو سی لوگ اج پیار ہو سی زمین اپنے گوری پیدا کرے سی زمین اپنے خزانے کٹ چھڑے سی لوگ غریب کوئے نہ ہو سی ساری دنیا امیر ہو سی لوگ زکار دے خوبصے دیوان باستے تیار ہو سی لینے والا ہو سی گوئے نہ اون آنکر مائی پیدا نہ ہو انڈے ساں جیڑا ساری حکومت بنیدہ ہے مائی پیدا نہ ہو انڈے ساں اون ہی دائیاں دے زمین لائے آئے گھریں چکر لاؤ جتا حمل نظرہ بیش چاہ کر دیو بچہ پیدا ہو بیش زباہ کر دیو اللہ دا پیس رہا ہے اللہ نے پیدا جیتا ہے پدنا شابان دو سو پچبنجا ہیدری امام حسن اسکری دی پھوپی نائی حکیمہ خاتون بی بی آدھے سارا دی میں آپ نے بھتیجے دے گھار رہیاں شاہ میرے میں کپڑے تبدیل کی دن آپ نے گھار دو ٹوریاں میرے بھتیجے حکر ماریے پھوپی اممہ کی دے جا رہے ہو آپ نے گھار فرمایا گھار نہ مجھو کہ وہ میرا بیٹا آج آخری حجت خدا دی پھر لہتتوانی رات ہے میں چانہ ہی سعادت تو سا بھی شامل ہو جاؤ امام زمانہ دیماغ مولای نسو وہ کیڑی تواری زوجہ دے پتر مبارک جو پیدا ہو سی فرمایا نرچے سے خاتون بی بی آدھے میں نرچے سے خاتون دے ناوہ نماز مغربائن پڑھئیے میرے نار سکتی ہے نرچے سے خاتون تاجد مائن پڑھئیے نرچے سے خاتون ہی پڑھئیے آسار بی آدھے کوئی نہیں میں صبح دی فریضہ نماز پڑھئیے نرچے سے خاتون پڑھئیے سبو دی نماز پڑھ لائن تو بات مجھو کریں سبو دی نماز پڑھ لائن تو بات میرے دل اس حیال پیدا ہویا ہے امام فرمایا سبو دی نماز تو بات ہو جاتے خدا دیونی بی آدھے بی آدھے بی آدھے بی آدھت ہوئی نہیں میرے بھتیرے نے حق ماری ہے پوپی امام لا تاجدی من عمر اللہ یا مطا پوپی امام اللہ دے معاملے سے چل دی نہ کر یا دی بلادہ دی میں بشارہ دی تھی یا دی بلادہ دھونڈ والی ہے تیرے امام فرمایا ہے وہ دی بلادہ دھونڈ والی ہے توجہ میں اتھائیتا جنابے نرچے سے خاتون دے جس میں کپ کپ آٹھائی میں سینے دے نال لائے آدھے میں جے تاجدی ہاتھ ہو گئیے میں سورہ انہم درنب دی تلوہ شروع کی دیے مولودے مولودے نرچے سے خاتون ناگ پڑھ دا آیا ہے میں سورہ یاسین پڑھ دی آئیں بچہ سورہ یاسین پڑھ دا ہاں یہ اچانک میرے تھے نرچے سے خاتون دے درمیان پردہ حائل ہو گئی ہے دیلے پردہ حائل ہوئی ہے نا میں جلدی نہ لائے ہمیرہ بھا دی جا نرچے سے خاتون میں کوئی نظر نہیں پیان دی فرمایا جے دی بلادہ دھونڈ یا ہو گئی ہے میرا مہترم امام دی بلادہ دھونڈی ہے بلادہ دھونڈی ہے لیکن فرمایا لا یکاسو بنا حد آپ لوگتے کیاس نہ کرائے سا دی بلادہ دو پاکو پاکیزہ دھونڈی ہے لہے لے امام حسین دی بلادہ دھائی آئی نا کہنا دے رسول پچھا فرمایا صفیہ میرا بیٹا لائے گیا سنی شیعہ لکھا ہے میرا بیٹا لائے گیا صفیہ کیا جاؤں گھوسرے بلادہ دھونڈی ہے پہ ہم مد اچھے رہتے ہیں سارے غزم نمودہ روحیائن فرمایا تو پاک کرے سے میرے حسین دھونڈ ان اللہ نظف وطاہر اللہ نے حسین دھونڈ پاکو پاکیزہ پیدا کیتا ہے امام لوگ اسرے بلادہ دی ضرورت نہیں ہوں دی جناب نرجے سے خاتون دھن پہلو اس بچہ آیا ہے کہیں میرے ہو جاتے خدا اس سرزمین دھان دیئے پہلے سجدہ کرے دیئے جناب حکیم خاتون دھن پہلو اس سرسجدہ گھا دے پہن سبحان رب یلال آبہ بحمد میں سجے بات اندھے نگاہ کی دیئے اللہ نے قرآن دی آیت لکھی ہو یا یاد حقو وزاکر باطل انر باطل کانزہو کا حق آگئے باطل چلا گئے باطل بنجن وادائے میرا مہترام جلے امام دی بلادہ دو دیئے امام دی پرورش ایج نہیں ہوں دی جی میں سادھی ہوں دیئے اصلا مہینے جتنی سادھی پڑھوٹی ہوں دیئے انہا دی ہفتے چھو دیئے جتنی سادھی مہینے چھو دیئے انہا دی اصال چھو دیئے اے ترچاندریہ دوبار جو آئیے جنابِ حکیمِ خادون لٹھا ہے جو بچہ کھیڑ دا بڑھا ہو آئے میرا بندھی کے آسان اسکریے نسائی کون بچے فرمائے ہجا دے خدا ہو نو سال تک اے بلادت مخفی رہی نو سال تک بلادت مخفی رہی او دی بچہ کی آئی میرے مہترام چار حسن بنہ کو پتہ ہاں نرجسِ خادون کو پتہ ہاں ماں جو ہائی امام حسن اسکریے سال کو پتہ ہاں باپ جو ہاں حکیمِ خادون کو پتہ ہاں پھوپی آئی میرا مہترام چوکھیں کنیز کو پتہ ہاں اے را دا او دو مہینہ تو پات سان آئی دو مہینہ دا اون اے راڈ سیکھئے آؤٹ اون بادشاہ خدا کیا پتہ بادشاہ نے فوج بیجی بادشاہ نے فوج بیجیے بنیوں حسن اسکری سے گھروں بچہ پیدا تھی ہے گھن گیا ہو میں زیارت کرنا چاہتا یہ دلج بھئی گل آئی دلج جائے قتل کرے ساں زبان تے ہمیں زیارت کرے ساں زبان تے بھئی گل ہوئے دلج بھئی ہوئی ہے کوئی منافقت آتھا بیندہ ہے تو جیڑا منافق ہوندہ ہے وہ علی اللہ نہیں ہوندہ علی دا دشمن منافق ہوندہ ہے یہ پہنچ دروازے تے آگئے شام دہ جائمہ امام حسن اسکری سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندرو میرے مولا پس اکاؤنٹ آ کھڑ کے فوجی آئے کیوں آئے ہو بادشاہ بھیجائے آپنا بیٹا دے ہو وہ زیارت کرنا چاہتا ہے فرمایا تُسا ٹور جاؤ میں اپنے بچے گوں اپنے شیعہ بدن آر بھیجے ساں آدھن مولا استقبال آر گھنو ساں ہیں مولا فرمایا مغربین دی نماز دوباد مغرب دی نماز پڑھی گئی شاہ دی نماز پڑھی گئی آدھیرہ تھی گیا ہون میرے آقا نے فرمایا پیٹا پانے لکھ ہون میرے آقا نے اب آقا باپ بھائیے اماما چھوٹا بھائیے ہائیں نو سالہ دے لیکن امام وہاں میں نو سالہ دے یووے نہ ہو دا امام اگے میرے آقا نے قدم بھائیے پچھے بھوج آئی اندھیرے تُباد روشنی ساتھے تھائیے نور نکل دا پی آئی پیر مبارہ کے چون قدمہ چھو نور پہ نکل دا آئی اندھارے تُباد روشنی تھائیے لوگ کا سمجھے قیامت پہ یا دیئے یہ اندھارے تُباد روشنی کیا ہے جا اور تا مکانہ دیئے چھتا تھے چڑیئیں لوگ دروازے چھو بھائیے گلیئے جائیں کیا دے دیں حسن اسکریزہ بیٹا بچہ دے خدا خرامہ خرامہ چل دے پہیں قدمہ چھو روشنی جگل دی پہیئے مولا جے نے پہنچے نہ دربارے لوگ کا نارکھن جگل بھراو یہاں بادشاہ دا پروگرامہ کتر کرے ساں یہ جلاد کو اکھر تلوار گھر کر جہنے شارہ کرنے کتر کرنے سکرے ساں میرا موترام امام دا کدم آیا ہے یہ آپ پہ شانی چھو میرے آقا دے امام مطلبہ نور نکلائے ساور استقبال واسے اچھی کھڑے جہنے اچھی کھڑے نا دیشت اقبال دی ہے یہ جلاد کو منتے تلوار چلا دے یہ نیام جو تلوار گھڑے ہیں نیام تلوار چھوڑے دی نہیں یہ پہلا مویز ہے وہ زور لیں دے وہ تھیت جو نکل دی نہیں وہ زور لیں دے یہ نیام تلوار کو چھوڑے دی نہیں یہ خود سے چاہ کے دے اوئے بھائی تو بنام میرے گھرموں تلوار چاہ کے گھرنا دیکھو میں جاتوں تو پچھا کے رکھ رہا غلام چل دینا تلوار گھر گیا ہے وہن غلام کو شکنے دے تھے کی جو میں تلوار کرنا وہ تلوار بھی کر دی نہیں پرائے دفع کو شکنے دیس تلوار نہیں نکلی دونچہ موجزہ تیسرا موجزہ آگر لگا ہوئے شیر دیڑکے کھڑیں انہاں تا دروازہ کھول میرے آقا آدھنا شیعہ مومن غلام کھڑا آنا شیر آدھنا آئے تو رومنہ لگی ہے میرے آقا پر میں دے رون دے کیوں ہے آدھنا مولا آدھنا درندے تو کھاوے سن فرمایا آدھنا درندے ہو کے میں دی مارفت رہ دنے اے پادباکت انسان ہو کے میری مارفت نہیں اے مارفت میری نہیں رہ دے میرے آقا نے پانچ سال ٹائم تھوڑا چھوڑے بھائے پانچ سال دی ہوں مارے میرے آقا نے اپنے بابی دی نماز جنازہ پڑھا یہ پانچ سال سے کوئی مارفت نہیں ہو دی نا وہ اتراز کرنے دے پانچ سال دے بچے امامات فائد ہو سکتے تے کو ساریاں کرنا چاگیاں لگوئے دی ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام چاہ جنابی سال علیہ السلام ترائے دننا دے ہوئے تے آکے لوگو میں اللہ دے بناتے اللہ نے میں کتوار دے نبی بڑھا کے بھیجائے اتراز مسلمان نہیں کریں دا آدھے اترائے دی ہے دا ہائی تے ہائی وی سادہ نبی تے پانچ سادہ ساکھوں جو مولا امام آئے امام ماں تے اتراز ہے تے کو تے کو آج تے یہ سمجھنا آئی جانے امام ظہور کرے سے نا امام نماز پڑھے سے نہیں ساپے چھو نماز پڑھے سے سفہ لگیوں یہ آئیں بندہ پڑھاونا بستے تیاراں میرے آقا آئیں پانچ سادہ ساکھنا برمائے پچھے اٹھ جا معصوم تے جنازہ معصوم پڑھے دائے امام تے جنازہ امام پڑھے دائے میں بھی امام میرا باپ بھی امام جنازہ میں پڑھاونا ہے میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھایا مولا غیب تھی گئے اور تفصیل دیر ساری میں ساری نہیں پڑھنی لوگ آدھیں اس امام دا کیا فیدہ جڑے امام نظری نہ آوے جائیں دے کوئی مسئلہ پڑھا پرچی نہ سکے امام پر میں دے میں تو آدھیں اٹھا مدد کرنا جتھا تو آدھیں مدد کرنا کوئی نہیں ہوتا جتھا تو ساپے باستی ویندے اٹھا میں مدد کرنا مولا کی میں بھئی ایک بادشاہ بڑھا بڑھا دا وڑھا تخلیف چکا بادشاہ آتے رہے شہنا نائی وزین اُدھا دشمن احل بیت آئی انہوں نے کان بھرین دران دا اشیاء دے خلاف آدھا انہوں نے مذہب غلط انہوں نے امام غلط انہوں نے نظریات غلط ان کو جو شرارہ شجینا ان سانچے بنوائے نکے نکے سانچے بچوں نات رائے لکھے کندہ کرائے ترائے نا ان چھوٹے چھوٹے انارہ دے چاٹ دیتے انارہ دے تھے انہوں نے لکھی گئے بادشاہ دے سامنے آ رکھے آگر رکھے میں تکوانا ارشد وادان سانہ مذہب حقے انہوں نے مذہب پاکھے لے انہوں نے امام غلط وہ آپ غلط اے سانے سانے نظریے اقید دی تسلیق اللہ نے کار چھوڑیے سانے پینا دینا اتنا نکھے پہیں توجہ بھائی اے شیعہ کو سانہ اکھر جواب دے ہو توجہ جواب دے ہو شیعہ دے اور ماں کو سندہ گیا شیعہ حاضر تھی گئے بادشاہ کے جواب دے ہو ورنہ جواب نہ ریسو میں قتل کر آرے ساں ورنہ مذہب چھوڑنا پوسی آخرین لگے وقت تھا گمو لکھ دے ترائے دیاں دی بونا کٹھے تھے مومن ایک بہن آلے مشورہ لساؤ کرائے کیا ورنہ لگے ترائے نیک عالم دین بنیان جنگلش بانی کے مولاد سامنے اس تغاثہ کرن دو رکھا نماز پڑن مولاد مسادمارن مولاد آمین سے ساری مدد کرن پہلے دن عالم دین کیا ہے مومن کے نمازیں استغاثہ پڑی ہے مولاد کو حقلہ مرہدہ لیے لیکن خالی والا ہے نوجہ دی نوجہ عالم دین کیا ہے اس نے بھی استغاثہ کیا تھا خالی والا ہے تیسرے دی عالم دین جہدنا عبداللہ لکھا رہے ہیں ایک عین دو رکھا نماز پڑی ہے استغاثہ کیا تھا پریشان بیٹھا یہ اچانک گھوڑے سوار آگئے فرمائید عبداللہ میرا سلام آدھا علیہ السلام گھوڑے سوار فرمائید گھوڑے سوارناک میں ہجہ دے خدا ہاں مہدد امام ہاں پریشان کیوں ہیں آدھا مولاد پریشان نہ ہوا انتہ کیے کرنا مولاد سادھے کو جواب ہے کوئے نہ مذہب سادھا غلط صاحبے تھی رہے یا مذہب چھوڑنا پہنگا ہے یا قتل کی بسائیں مولاد عیدہ ساں وہ نہ انکندہ کہنے ہوتے انہارہ ہوتے مولاد جواب پڑھتا نہیں فرمائید جواب میں لے نہ گھوڑا مردی لوڑ نہیں کہ جہاں میرے دربار سج بنے بادشاہوں سی جماہوں سین روہشاہوں سین وہ دراہوں سین جہاں میرے امام آ بنے تے ہو پچھن جواب لے ہو اکھنا اتنا جواب نہیں دے منا وزیر دے خر جواب لے ہونا ہے تو سا گھن مجھا ہے ساری امام کو وزیر دے خر نوچی منزل دے مکان ہے بیچ لکیڑ دا سنوگ ہے امو لگو یہ تالا وہ تالا تروڑن ہے کہلے تالا تروڑویسی امو کھلے سو بیچ سانچے پہن ترائے انہ دہاں دے جناہ لکھیو ہیں چھوٹے چھوٹے انہارہ دے چاڑے آئیس انہارہ دا جسو بددہ ہے وہ ناہ کردہ تھی گئے بادشاہ کو انہیں خیسو بادشاہ کو قطر کرانے سی تو اذا جواب ہی ملوئے سی تو اذا مذہب ہی سچا ثابت ہوئے سی تو سہی سچے تو اذا اللہ ہی سچا تو اذا امام ہی سچا مولا یہ دسو کہ جو ترائے ڈی آن دے رہے ہیں پہلے دی چاڑے سوا جواب بھائی تہیوں کو جواب جڑا ہونڈ ساوے یہ ترائے ڈی کیوں سے انتظار کروایا جے پرمائیہ آپنا کی دار درسکار آپنا ندریہ درسکار تو ساں مولا تے مانگیا ہی ترائے ڈیاں دی تو سواں گواہ سے ہونے جواب لے دے ہیں مولا فرمائیہ میں ہوا ہے لے جواب لے دے ہیں سواں گئے سواں گئے سواں گئے مہرم امام مدد کرنن کہنے ساہ جزا میں نعمت امام مدد کرنن ایک اور چھوٹی جی گرچہ سنا حضرت آیت اللہ مکندس آر تو بیدی مسئلہ تر پیشے مسئلہ تر جواب ملتا نہیں نجم دجران دے پہن آدھ رات میرے امچھی بیٹھیں آدھ ان بھائی کو پریشان ہوں جی تلوڑی کوئن آئی باپول علم تا سارے کوئلے یہ انہوں میں علی ولی تھے دروازے تھے بنیا آدھ رات ٹائم آئی اب آقابال آگے امامہ آگے خرامہ خرامہ چل دے پہن دربان تالے لائے ہو یہاں روزے دے میرا مہترم دربان آتا ہے ہون میں اٹھیما سردی دموسوں میں دروازہ کھولا بس علامہ سہب آسین جی لے پاندھوں سیدھے واپس بدے ویسین آدھ میری حیران کی جی حد ہو گئی جی لے مقدس آرز و بیلی آئین نا دروازہ کھل گئے تالہ ٹوٹ گئے اندھر داخل تائین دو رکھا نماز پڑھینے بد دعا مگینے میرا مولا میری مشکل کو شائی کر مسئلہ سے جواب میں کوئی نہیں آتا دیو اندھروں آواز آئے اکدس آپ نے زمانے دے امام کھول کے انہیں پچھ دا آپ سمجھیں آپ نے زمانے دے امام کھول کے انہیں پچھ دا آگرنکہ مولا آپ نے مولا زمانے دے امام کھول کے انہیں پچھ دا جو میں گھپتہ ہوئے کی تھرہ دن تو حالت میں گھپتہ تو سائے تھرہ دیو آقا فرمایا اپنا عقیدہ درسکار تو نہیں جاندے ترہ امام کی تھرہ دائے تہیدہ امام جاندے مقدس ہردبیلی کی تھرہ دائے امام سمانہ علیہ السلام آج سن عشاء علیہ السلام پچھ سے نواز پڑھ سن تائیسہ اتیرہ لوگ بیعت کرے سن بد میرے مہترام جب تک دہ ہزار پھوج درشکر تیار نہ ہو سی میرے آقا آج دن تک مکہ رہ سن تہلے دہ ہزار درشکر تیار ہوئے سی میرے آقا فرمایسے لوگو یاد رکھائے جیڑے میرے نالاندے پہو کھانے دی ضرورت نہیں پانی دی ضرورت نہیں میرے گول ہر شے موجود ہے مولہ کے لیشے موجود ہے فرمایا موسا دا اسا موجود ہے موسا دا پتھر میرے گول موجود ہے اے میں جہلے ہی جو تے پتھر ہوتے اسا مرے ساں مارا چشمے پانی دے جاری ہو سن میں اگر لتا ارادہ کرے ساں جو لتنکل سی موس کا فرمایا پہہمبہ اسلام نے جرہ حکومت ہو حضرت دی حکومت پرند دے پیزاش خوش نظر آسن ملائک آسمان دے خوش نظر آسن آگ پاس حضر ایسا فوسی بربریت ختام ظلم ختم انصاف دی حکومت ہو سی زمین اپنے خزانے کٹ چھڑے سی ہر بندہ امیر ہو سی لوگ لوگ سیراک تو شام تک سفر کرے سین کوئی ڈاکو نہ خطرہ نہیں عورتہ مسنورہ سفر کرے سین کئی کو اپنے عزت لطور جاندہ خطرہ نہ ہو سی ایسا زمانہ آمن والے میرا مقدم میرے آقاں نے فرمایا ہاں تیرہ بندہ سالی انتظار کرے دے کرے دے دعائی مانگ دے دور میں سی میں بادہ پیا کرے نہ جاندہ میں ظہور کرے سال لوگ بھلا زندہ کرے سی آجی میرا مولا حج دے بھی ہندے من آجی ہندے اسنائے دے دے کربلائی وینے رون دے بھی ہند آجی ہندے آجی ہندے ہو میرا ڈالہ حسین اللہ نے میرا زمانہ مؤخر کر چھوڑا کاش میں کربلہ ہوا مولا میں بھی یہ ساتھ اتحصر کرا اور کچھ نہ کر سکتا تیرے نالبادہ پیا کرے نہ لوگ آسو روسے میں خون روسا صبح روسا شام روسا کہیں پچھے مولا کہیں کنون ہے مولا کہیں کنون ہے اب باہدی جوانی کو فرمایا نہیں اکبر دی جوانی کو فرمایا نہیں کاسر دی جوانی کو فرمایا نہیں اسکر دی ندانی کو فرمایا نہیں کہ مولا کہ کنوں نے فرمائے دیں پردے دار دار گیا دیں پردے گو پیارا پودرائی ہو سہر کوئی اکبار اللہ تو نے جوانا دیا جوانیا ماں پیو رکھے او جوانا ہو ماں پیو کو نصیب ہو او ماں پیو جان دے جوان پودر کے پیارے ہونے حسین دی حسرات آئی اللہ میں کو بچلا دے وے میرے نانے دی شکلہ لگو وے نانے نال حسین کو مو پیار ہا اللہ نے حسین گون ایسا بیٹا دیتا جناں ٹردہ آتا ہی میں پتہ لگتا رسول اللہ بے ٹردن جناں بولے آتا ہی میں پتہ لگتا رسول اللہ بے بلندن کہ امی لیلا دی لفظا کھن آدھ راہ دا ٹیم آئی چھوٹا جی سانا یہ دی اکبر دا تے ماں جو رچھے لگا دے کہیں بے لے حسین پتر دا متھا بیٹھا چھو دا ہاں تے ماں آتا ہے مولا ایدی اکبر دا ہر میرے توارے کول ہون دا ہے سارا دین توارے سامنے ہون دا ہے لوگ یہ فرمایا رہے نب دی جو نہیں نب دی جو نہیں اگورہ دا موسم کوئی نہیں نب دی جو نہیں اگورہ دا موسم کوئی نہیں ایدی اکبر تی رومر تے طبیعت بڑی ہے حسین پر داشت نہیں کی تھی دعا مگینے میں اللہ گھول دے انہیں تھنبے آلے پاسے ہاتھ کی تا نے اللہ جاڑے حسین آتھ جنت جگی آئے جا جنت حسین تو ڈھولائی ہے حسین نے اگور اپنے پتل کو دیتے ہیں اکبر کھامنے لگی ہے حسین رومنے لگی ہے چھوٹنا سن آئی پہ اندھی ڈاڑی چپ گیا دے بابا آدھتے ہی نہیں تے روندہ پیاں خوش ہو ہیں برمایا بچڑا اگر پہ موسم میں تے کوئنگور مگا دیتے ہیں کار دو آسے بابا میں گبانے دے بابا میں کتا شکھا گئی ہے رج کے مقامنے میں پھر یاد یہ سیڑا دی جنہ مومن نہ روے نا پھر یاد یہ سیڑ جایا لیلاہا پالے مر یاد یہ سیڑ آئی کہ بندہ نہ روے نا کہ مستور نہ روے سبت مری سے رو کے دن اٹھا جناوی اٹھا جناوی میرے بیر دا پدر کے دا سونا دامیہ دی رات نماز پڑھا گئے حسین حسین دا موزن آئی حجاج ویل مسروک کہ کربلا تا ہی ازانہ دیندہ گیا بے جنہ دامیہ دی رات حجاج دیتیسنا پھر مولا نماز پڑھا گی دیئے پھر چھموم کر گئے پھر میں نے حجاج جی آکا صبح و ازان تو نہ دے وے کہ ہم بولا ہمیں ازان دیندہ ہیں بجیہ سیڈی میں کو دعا کر دی ہیں فرمایا صبح تھے نہیں دے ونی صبح میں اون کو دباؤنی ہے اون جمال کو دباؤنی ہے جنہ دل لے جا میں نے نانے نال مل گئے دیس چڑھیں کی بلا دیس چڑھیں رات ڈال گئی مولا فرمایا اکبر رات ڈم دی پھر یہی دے آسان تیموں مکار کے لینے لیا کہنے اللہ اکبر سائنی پڑھ دیا پیان قرآن اٹھیں کھڑیوں میں لیلہ آ دیے ماہیاں پاندھ کرو قرآن میرے اکبر دی ازان سن لو لی چڑھ ویسی میرا بچہ کس ویسی آج میں جو پیدا جمال رہی اکبر باپے دے سامنے آئے گڑھے باپا مینو موت اجازت دے مہتا پڑھنا سوک ہے تڑھا سننا سوک ہے مولا فرمایدین اکبر تو ضعیف ہوئے ہا تیرے جمال پوتر ہوئے ہا تیرے کل موت پچیا میں دیکھا کڑھے جگرنا جواب دینا ہے حسین کہے جوان کو نہیں آکا خیمیں مہنی کو ملا پوپیاں کو ملا ایو ہیو ایو اللہ اکبر دیکھو مولا فرمایدین اکبر باپے پوپیاں دی سلام کر رہا ماں دی سلام کر رہا آترا بنو ٹائم دوڑا آترا بنو رو دے آو دے سن دے آو مہینے پڑھ سانی میں کاری قرآن پڑھتا ہے مہینے پاسے دے دا آمیں اکبر آئے خیمیں ماں دے خیمیں دے باہن ہوا کھڑائیں آتا اممہ میرا سلام نو علی دی آتی اکبر تیری ماں دے خیمہ پڑھ لائے اکبر آتا اممہ میں تیرے گول آیا سکھ دی جو ہمیں مہینے جوان بچڑا میرے گول سے منگے دے مہینے پاہ آج منگو سکھ دی جو ہمیں میرا جوان بچڑا میرے گول سے منگے مہینے پاہ آج میں منگو اممہ نیسے نو علی دی اٹھی ہے تنیاں تیر کے آج اکبر میں کو حاج نہ سمجھائی تمہاں کورے دے میں لائلہ ہا میں دے چھوڑی اجازت اممہ ترونہ اللہ محافظ اسرائن شاہ سے پڑھ دے آئے بی بی آدھی ہے میں لے باس پہ بیساں میں اب باس کو سریساں بابا تے کو بھگ بنے سی باس تے کو گھوڑے دے سوار کرے سی میں ساریاں میں بی بیاں کو سریساں میں ایک سر ماہیاں دیکھو میں لے اکبر یہ کہہ دے سوڑا پوٹر ہے ماہ لباس پہ بایا ہے بابی سجا پہ سجا کی تو ہے ادھگبہ پہ سجا کی تو ہے جہلے پھگ بنائی ہے نا تیتات الحنق والا یہ ماہ در تجھن پئی ہے آج یہ ماہیاں بھاگ جاؤ میرا اکبر کفر بیاں پہنے اے بی بی کہیں دے خیمیں ناوے بین امم لیلا کہیں دے خیمیں نائی بین بی بی گناہ دا میں اکبر یہ سوڑا پوٹر ہے آج پہلا موقع ہے توری اببا دے خیمہ لے پاس ہے یادید رگی ہے فزل دی فزل بیٹا ہے اببا آس دا جلدی آئے بابا اجڑ دے پہنے کیوں میرا بیٹا آج وہ سین پہنے دی جیڑی کہیں دے خیمیں نہیں میں دی سین آلیا پہنے دی نہیں بابا آدھے رہن دین امم کرسوم آدھے رہن دین کون پہنے دی بھائی ہے دی اکبر دی ماہ لیلا پہنے دی اببا آس جھوٹی نہیں پائی بھاگ نہیں چاہی اببا آس دھوڑ کیا ہے ایک قدمہ تلاتھ رہا کے ادھر نوکر کو سنایا ہو بھی ہے بی بی آدھے جاتے ہیں مان کریں دی بھائی آئے وہ مان میرے مقدے میں میرا اکبر موت دکٹورہ میں میں نے آباد دو دا دیکھتے میرے آخری لفظ سنے اببا آس آیا ہے اببا آس نے سوال کیتا ہے کئی بی بی لگام نپی کھڑی آئی کئی لگام نپی کھڑی آئی حسین نگوچ جہتھ آئی ادھر گڑا چاڑا اور میرے نانے دی شکل آنا بچنا حسین دی کم سن دی سکینہ گوڑے دی لگام نپی کھڑی آئی سجدی ٹیس ادھر گھبے دی ٹیس بات اکبر تو حدود آئیس اکبر سارے سجد آئے کھڑے دی میرا بھرا سجاد نہیں آیا جردی نہ کرے میں بھرا سجاد کو سجا ماں چھوٹی بی بی لگی آئیے سجاد بی مار آئی بھرا دے قدمہ دے مور رکھے دی جاگ لٹی دے پہ آئے اکبر موقع پی آئے دائی طرف کی اٹھے سجاد کیوں پہی رہ دی بلا تجھے اکبر میدان دو انہوں سجاد تو رہے انہوں اکبر دی دید رگی ہے بات کے گھوڑے تو لکھا ہے انہوں اکبر بھائی بتھائی ہے انہوں سجاد بتھائی ہے انہوں اکبر دے قلعہ گئے پہلا پہلا سوال سجاد کیتے ہیں آئی بھائی دے اکبر اینا سائے کپھن کھے پوا جائی آدھے میکو باپے پوا جائی ہے آدھے اللہ دے نا آدھے آفنا میکو دے آفنا میکو دے آفنا میکو دے میرا پاک شامن اکبر آدھے ناو بی تون جان بھوپیاں جانے تون جان شاہو جانے تون جان دربار جانے تیرا امدیان آؤ کھائے میکو دے سب کھائے تو تیرے ماں مسئلہ دے چمی ہے لادیاں چمی ہے میری چمی ہے ایک چھوٹی بی بی ہے جیڑے گھوڑے دے پھیر نپی بیٹھی ہے آدھے یا مر کا باقی اور میرے بیراد گھوڑا اللہ دے نا آدھے میرے بیراد کو میدان دو نکھنوان جیڑے بی دے بات نئی بگ دا اگوڑا دے کاؤنے روکی دی میں شکینا تیری چھوٹی بھیڑا وہ بندے پردادار جنہ داڑی چمی ہے میں نا آدھے گھوڑے دو لیا نا آدھے گھوڑے دو جنگا دیا پیر کامے چھو پڑ چا میں تنیا تلیاں تے پوسے لے گھنا میں شاپ تنیاں یاد کرے دی میں بھائی اگوڑ دے پیر چمی ہے دیدہ جوانا ہی نو چھوٹی بیڑ آئی دے پچھڑ پائے گئی ہے آئے میرا بیر میں نے کان نہیں چمی ہے میں نے روکسان نہیں چمی ہے کہ کیوں پیا چمینا ہے پر میں آنے پیر یاد آلی رات آئے مولا ہے آئے مولا ہے باب گول باب جعہ دے مولا ہے جعہ دنے گھتی دو آپ مگنے اللہ ہمشہد اللہ ہاولائید کام میں دلہ ہون تو ہی کام تے گوہ را میں منہ او چمال پہ تورے نا دیڑا چھڑ دا ہی میں جو میرا نانا چھڑ دا موسیقی 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 موسیقی